بھارتی اے ٹیم نے ساؤتھ افریقہ کو بوری طرح سے ہرایا تو پاکستانی دگجوں نے دیا بھارتی اے کھلاڑیوں پر دیا بہت ہی چوکانے والا بیان تو آخیرکار پاکستانی دگجوں نے بھارتی اے کھلاڑیوں پر کیا کچھ کہا یہ تو ہم آپ کو آگے اس ویڈیو میں دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ بھی ویرات کوہلی کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا جیسا کی آپ سب جانتے ہیں آج بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ ورلڈ کپ کا مقابلہ کھیلا گیا جس میں کپتان روہت شرما نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا آپ کو بتا دے روہت شرما نے ایک بار پھر بھارتی اے ٹیم کو شاندار شروعات دلائی اور پانچ اووروں میں ہی ٹیم کے سکور کو پچاس رن کے پار پہنچا دیا حالانکہ روہت ہر بار کی طرح اس بار بھی بڑی پاری نہیں کھیل پائے پہلے تو دونوں نے دھیمے سے رن بنائے لیکن جب دونوں بلے باز سیٹ ہو گئے تو پھر دونوں نے ہی تیزی سے رن بنانے شروع کر دیے اور ٹیم کے سکور کو دو سو رن کے پار لے گئے حالانکہ شریشیئر چھککا لگانے کے چکر میں کیچ تھما بیٹھے اور ستتہتن رن بنا کر آؤٹ ہو گئے لیکن ورات کوہلی یہاں تک نہیں رکے اور اپنے کریئر کا اڑنچاسبہ شتک ٹھوک ڈالا اور سچن تندل کر کے شتکوں کی برابری کر ڈالی اور بھارتیہ ٹیم کے سکور کو 326 رن تک پہنچا دیا حالانکہ 326 رن کا پیچھا کرنے اتری افریقہ کی ٹیم زیادہ رن نہیں بنا سکی اور صرف 83 رن پر ہی پوری ٹیم ڈھیر ہو گئی اور بھارتیہ ٹیم کو اس مقابلے میں 243 رن سے جیت ملی جس میں بھارت کی طرف سے سب سے زیادہ رویندر جڈیزہ نے پانچ وکٹ لیے اور ساتھ ہی شمی اور کلدیپ کو دو دو وکٹ ملے لیکن دوستو پاکستانی دگجوں کو بھارتیہ ٹیم کی جیت پچ نہیں پائی تو بھارتیہ ٹیم پر بہت ہی چوک آنے والے بیاندے ڈالے آپ کو بتا دے پاکستان کے پورو کھلاڑی شاہد افریدی نے بھارتیہ ٹیم پر بیاندے ہوئے کہا کہ یہ بھارتیہ ٹیم کا ہوم گراؤنڈ ہے اس لیے بھارتیہ ٹیم یہاں لگاتار جیت رہی ہے اگر یہ ورلڈ کپ پاکستان میں ہوتا تو ہماری ٹیم بھی ایسے ہی لگاتار میچ جیتتی حالانکہ مجھے بھارتیہ ٹیم کی بلے بازی اور گیند بازی دیکھ کر کافی اچھا لگا مجھے خوشی ہوئی کہ ویرات کوہلی نے سچن تیندل کر کے شتکوں کی برابری کی میں ویرات کو اس کے لیے بدھائی دینا چاہتا ہوں تو بہی شوئے بختر نے بھارتیہ ٹیم پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ مجھے یہ دیکھ کر اچھا لگا کہ بھارتیہ ٹیم لگاتار مقابلے جیت رہی ہے لیکن مجھے اور زیادہ جب مزہ آئے گا جب سیمی فائنل میں بھارت اور پاکستان کی ٹیم آپس میں بھیڑے گی اور ہماری ٹیم بھارت کو ہرائے گی تو دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے پاکستانی دگجوں کا یہ سپنا پورا ہو پائے گا یا نہیں کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دینا دھنیواد